اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربیات کلی ملک اللہ صدقین و آخری جنی مقرجہ صدقین و آج علیم اللہ دنکہ سلطان النصیرہ کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ صاحب کیاریت سے ہوں گے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بڑا انٹریسٹنگ ہے آج کا دور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کمیونکیشن سکلز کا دور ہے آج جو سب سے زیادہ جیسے سکل پر سٹریس کیا جا رہا ہے وہ آپ کی کمیونکیشن ہے کہ آپ اپنی بات کو دوسروں تک کیسے پہنچا سکتے ہو جو بھی بندہ کمیونکیشن سکلز میں ماسٹرز ہے اس میں اس کو مہارت حاصل ہے وہ کامجاب ہے اگر آپ آرن میں جائیں تو وہاں پر آپ کی جو ڈگریز ہیں آپ کی جو سرٹیفیکیٹس ہیں ان کو سائٹ پر رکھ دیا جاتا اور وہ کہتے ہیں کہ آپ بولے اور بتائیں کہ آپ کیا ہو اگر آپ انہیں اپنی کمیونکیشن سے امپریس کر لیتے ہو تو پھر آپ سیلیکٹڈ ہو تو جہاں تک کمیونکیشن سکل کی بات ہے تو ہمیں تو ایزا مسلم اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوی حسنہ میں نصیب ہے جس میں بار بار یہی کہا گیا ہے کہ نرم رویے سے بات کرنی ہے اور ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندہ چار دفعہ مختلف جگہیں ہیں تبدیل کر کے پوچھتا ہے کہ سب سے بہترین انسان کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی جواب ہوتا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے اخلاقیات کو ہماری زندگی میں بڑا اہم کردار بڑی اہمیت ہے اگر آپ کی اخلاقیات بہتر ہے آپ اس وعہ حسنہ پر عمل کرتے ہیں تو آپ کو کسی اور چیز کو فالو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ بیسٹ ہے آپ فیکٹ ہے آپ اپنی ذاتی زندگی کے ساتھ اپنی پروفیشنل لائف میں بھی کامیابیت سمیٹ سکتے ہیں تو اس کمینیکیشن سکل پر کچھ لوگوں نے بہت سے لوگوں نے بلکہ کام کیا جنہوں نے اپنی اپنی صفحارشات پیش کی اپنے اصول دیئے اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے ڈے ٹو ڈے میں ریسرچ جاری رہتی ہے لیکن اس میں ایک نام جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جس کی باتوں کو وہ ہے ٹیم ڈیمڈ جو کہ ایک انٹرنیشنل میجیشن تھا جس نے میجیشن کے پروفیشن میں کافی نام کمایا اس کے بعد اس نے کمینیکیشن سکل میں سات ورڈز بتائے جس کو اس نے نام دیا سیمن میجیکل ورڈز یہ سات الفاظ عام سمپل بول چال کے ڈیلی ہم استعمال کرتے ہیں لیکن اس نے بتایا کہ اگر انہی الفاظ کو ہم بہترین طریقے سے ٹیکنیکلی اس نے وہ رولز بتایا اصول بتائے کہ ان کو آپ کیس طرح سے پروفیشنلی یوز کر سکتے ہیں اپنی کمینیکیشن سکل کو بہتر بنانے کے لیے تو آج وہ ٹیم ڈیمڈ کے ساتھ الفاظ سیمن میجیکل ورڈز آپ سے میں شیئر کروں گا اور میں بتاؤں گا کہ آپ ان کو کیس طرح سے اپنی زندگی میں افیکٹیولی یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلا جو اس نے ورڈ بتایا سارے ورڈ بڑے سمپل ہیں عام بول چال کے ہم ڈیلی استعمال کرتے ہیں سادہ سے الفاظ ہیں پہلا سب سے پہلا جو لفاظ اس نے بتایا وہ ہے یس ہاں یا جی جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں اگر ہم اپنی بات چیز کا آغاز نہ سے کرتے ہیں کسی کے کام کہنے پر نو کہہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اگلے کو یہ وائب جائے گا کہ آپ ان سے کلیش چاہتے ہو آپ کے کلیش کا آغاز آپ کے پہلے ہی جملے سے شروع ہو جاتا ہے اگر آپ نو کہہ دیتے ہو یا نو کہہ دیتے ہو یا کسی بھی کام کے جواب میں آپ کہتے ہو ایسا تو ممکن نہیں ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جب بھی آپ نو اور نیور بول رہے ہوتے ہیں it means you are going to fight the other person اپنی اس بات چیز کو افیکٹیب بنانے کے لیے کلیش سے بچنے کے لیے آپ کو کہتا ہے یس کا استعمال کریں کیسے استعمال کریں جب بھی کوئی بات کہتا ہے آپ اسے کہیں جی ہاں جی ٹھیک ہے جی ہو جائے گا آپ ٹھیک کہہ رہے ہو پہلے بڑا یس کہیں اس کے بعد پسنل لائف میں چھوٹے چھوٹے یس کہنے کی اپنے اندر عادت ڈالیں جو بھی بات ہے اس کو نو کی بجائے فوری طور پر نو نہ کہیں بلکہ اسے ہاں کہیں یا جی کہیں تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل جن کا جواب نہ ہی ہوتا ہے تو ان کو بندہ یس کہے تو اس کا جواب ہے جی ہاں یس کہیں کیونکہ جب بھی آپ نو کہیں گے یا ناٹ کہیں گے تو اس سے آپ کی لڑائی کا آواز ہوگا آپ پوری طور پور اسی بات یس کہیں لیکن اس کے بعد اپنی آرگومنٹیشن سے اسے بتائیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے اگر اس کو ایسے کر دیا جائے تو یہ بہتر ہوگا تو یہ لڑائی سے آپ کو بچائے گا آپ کو کلیش سے بچائے گا اور لوگوں میں آپ کی پاپولارٹی یا مقبولیت کو بھی بڑھائے گا پہلی چیز تھی یس اس کے بعد دوسرا جو بڑا بہترین لحفظ ہے جس کا استعمال بھی میں بتاؤں گا آپ کو کہ کیسے کرنا ہے وہ ہے بٹ بٹ دو جملوں کو آپس میں جوڑتا ہے بٹ سے پہلے کا ایک حصہ ہوتا ہے اور ایک جملہ بٹ کے بعد ہوتا ہے بٹ سے پہلے کا جو حصہ ہوتا ہے وہ ورڈ ایریزر ہوتا ہے اور جو بٹ کے بعد کا حصہ ہے وہ ورڈ انہینسر ہے مطلب جو بٹ سے پہلے آپ بات کہو گے وہ بھولا دی جاتی ہے لیکن جو بٹ کے بعد آپ بات کہو گے اسے یاد رکھا جاتا ہے تو جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں اس کو بٹ کو جوز کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس سے بات کرتے ہوئے جو بھی وہ بول رہا ہے آپ بٹ سے پہلے اس کو تھوڑا ریپیٹ کر دیں جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ ریپیٹ کرو دو تین جملوں میں یا ایک جملے میں جتنا آپ بہتر سمجھو اس کا کیا ہوگا ایک تو اسے احساس ہوگا کہ میری بات کو نہ صرف سونا گیا ہے بلکہ سمجھا بھی گیا ہے اور اب کوٹ بھی کیا جا رہا ہے اسے اپنی اہمیت کا احساس ہوگا اس کے بعد بٹ کے بعد آپ اپنی بات کہو کہ آپ جو کہہ رہے ہو وہ بالکل ٹھیک ہے بٹ یا لیکن اگر یہ ایسا ہو تو اس سے بھی بہتر ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا بٹ سے پہلے جو کچھ آپ نے بولا تھا وہ ایریز ہو جاتا ہے وہ میمری سے بھول جاتا ہے بٹ کے بعد آپ جو کہیں گے آپ کی بات میں وزن بھی ہوگا ویٹ بھی ہوگا اور آپ کی بات کو سمجھا اور اس پر عمل بھی کیا جائے گا تو دوسری چیز تھی بٹ پہلی چیز میں آپ کو ریوائنڈ کروا دوں پہلا تھا ییس دوسرا بٹ تیسرا ہے بیکاس جس کا اردو میں مطلب ہے کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کیونکہ ہم کہاں جوز کرتے ہیں کیونکہ ہم کسی بات کی ریزنگ یا لاجکل جو ریزورٹ ہے اس کو بیان کرنے کے لئے لاجک دینے کے لئے ہم بیکاز استعمال کرتے ہیں جیسا کہ اگر آپ کو کوئی انوائٹ کرتا ہے اور آپ کہہ دیتے ہو کہ میں نہیں آسکتا یا میں نہیں آسکوں گا تو آپ بتائیں کہ اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا سامنے والا سوچے گا کہ میں نے اس کو انوائٹ کیا اتنے پیار سے اور وہ بالکل ہی ایسے روٹ سا جواب دے رہا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی لیکن اگر آپ یوں کہیں اگر آپ اسے یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی امی کے لئے ڈاکٹس ایپ سے ٹائم لیا ہوا ہے تو میں آپ کی پارٹی پر نہیں آسکتا تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ بندہ سیٹسفائیڈ ہوگا کہ ہاں اس کی جہنر اور اسے بتا ہے اس میں آپ کی ایک ریزن ہو اس میں آپ بتا رہے ہوں کہ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے جب آپ اس طرح سے اس کا بیسٹ یوز کریں گے بہترین استعمال کریں گے تو آپ کی بات میں اثر ہوگا اور آپ کی بات میں جو امپیکٹ ہے وہ بڑھ جائے گا آپ کی پاس نیریکٹیو میں پوزیٹیوٹی زیادہ آئے گی یہ تین چیزیں تھیں چوتھی جو چیز ہے بڑی اہم ہے وہ ہے نام لینا کسی کا جب بھی آپ کسی سے مخاطب ہوتے ہیں ڈیل کون ایک ہی کہتا ہے کہ اس دنیا میں کسی بھی انسان کے لیے سب سے خوبصورت ترین لفظ اس بندے کا اپنا نام ہوتا ہے جب بھی آپ کسی بندے کو نام سے پکارتے ہو تو اسے ایگزارٹنس کا اعزاس ہوتا ہے وہ خود کو ہائے فیل کرتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ میری بھی اہمیت ہے ایون آپ سو بندوں میں بھی ایک بندے کا جب نام لیتے ہیں تو وہ بندہ بڑا خوشی فیل کرتا ہے کہ مجھے پکارا گیا ہے تو جب بھی آپ کسی بندے سے گفتکو کرتے ہیں اس سے نام سے پکاریں اس کا نام لیں اور اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نام یاد نہیں رہتے تو نام یاد کرنے کا طریقہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں بات کے دوران دو یا تین دفعہ اس کے نام کو ریپیٹ کریں کوئی بھی بات کرتے ہوئے اس کا نام جب آپ ریپیٹ کریں گے دو تین دفعہ پھر بات کریں گے تو پھر ریپیٹ کریں گے اس طرح سے آپ کو اس کا نام یاد ہو جائے گا دونے میں بہت مشہور بندے گزرے ہیں جو سالوں بعد بھی کسی بھی انسان کے نام کو یاد رکھتے تھے جب دوسری ملاقات ہوتی تھی تو وہ پھر اسے نام سے پکارتے تھے جب آپ کسی بھی فارم میں ہو اگر آپ ٹیچر ہو آپ کہیں بھی ہو جب آپ اپنے کولیگز کو اپنے خاص اپنے سٹوڈنٹس کو اپنے جاننے والوں کو جب نام سے پکار ہوگے تو اس سے بہت زیادہ اچھا اثر پڑے گا تو یہ تھا چوتھی چیز پانچویں چیز جو میں آپ سے شیار کرنا چاہ رہا ہوں جو پانچوال حفظ ہے وہ ہے اف جس کا مطلب ہے اگر اف کہاں پر ہم جوز کرتے ہیں جب ہم کسی چیز کا امپیکٹ بتانا ہو کہ اگر ایسا ہوگا تو پھر ایسا ہوگا اگر آپ محنت کروگے تو پاس ہو جاؤگے اگر اس وقت اس وقت احتیاط کروگے تو خود بھی بچوگے اگر آپ گھر میں رہوگے تو خود بھی بچوگے دوسروں کو بھی بچاؤگے اگر اور تو کا یہ جو ریلیشن ہے یہ آپ کو کاؤز اور افیکٹ بتاتا ہے کہ اگر ایسا کروگے تو پھر ایسا ہوگا اگر آپ آج محنت کروگے تو آپ کا فیوچر انشاءاللہ برائیٹ ہوگا اگر آپ اس وقت چاہتے ہو کہ آپ کا فیوچر اچھا گزرے آپ خوش رہو تو اسی وقت دوسروں کو خوشیاں دینا شروع کر دو تو یہ پانچمہ تھا ہمارا لابز ایف یا اگر چھٹا جو لابز ہمارے پاس ہے جس پر ہم بات کرنے جو ہرے ہیں وہ ہے دو ورڈ ہیلپ جس کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا لابز ہیلپ کا ہماری کمیونکیشن میں کیا رول ہے یہ بڑا انٹریسٹنگ ہے نیچرلی جب بھی آپ کسی کو کال کر کے یا ویسے کہتے ہو کہ قائد لیا میری سوڑی سی ہیلپ کر دیں گے اگر آپ کو کوئی یہی لفظ کہتا ہے اپنے کام سے پہلے تو کیا فیل کرتے ہیں آپ یہی فیلنگ آتی ہے کہ جی بلکل ضرور آپ بتائیں ہم حاضر ایک بندے کو احساس ہوتا ہے کہ میں اتنا اس کے لئے امپورٹنٹ ہوں کہ مجھے کام دیا جا رہا ہے مجھ سے ہلپ لی جا رہی ہے یہ جو جذبہ ہوتا ہے یہ جو فیلنگز ہوتی ہیں یہ بڑی پوزیٹیو ہوتی ہیں اور بڑی پاورفل ہوتی ہیں جب بھی آپ کسی سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں بجائے اس کے اسے کہیں کہ میرا یہ کام کر دیں آ تو رہو یہ میرا کام کرتے ہیں اس کی بجائے اگر آپ کہیں کہ تھوڑا سی مجھے آپ کی فیور شاہی تھی آپ پلیز میری سوڑا سی ہلپ کر دیں گے تو اس سے جو کام کرنے والا بندہ ہے آپ کا کام نہ صرف خوشی سے کرے گا بلکہ فیل کرے گا کہ آپ کو بات کرنے کا صلیقہ ہے آپ بات کرنے کا انداز جانتے ہیں تو اس کا اثر بہت زیادہ ہوگا تو یہ چھٹی چیز تھی ہمارے پاس جو ہلپ تھی اس کے بعد ساتھ اور آخری پوائنٹ بہت زیادہ درست وہ ہے کسی بھی کام کرنے کے بعد اس کو تینکیو بولنا شکر ریحہ ادا کرنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا ہے بلکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مبہوم ہے کہ جو بندہ بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاِن شَكَرْتُمْ حضر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ دوں گا شکر کا ہماری زندگی میں بہت بڑا عمل دخل ہے سب سے پہلا شکر اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادا کریں جس نے ہمیں بے شمار آنگینت نعمتوں سے نوازا اس کے بعد جو بھی بندہ آپ کا کوئی کام کرتا ہے جو بھی بندہ آپ کو فیور دیتا ہے ایون چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی شکریہ ادا کرنا تھی کہ بچوں کو ایون چھوٹے بچوں کو بھی یہ سکھائیں کہ شکریہ ادا کیسے کیا جاتا ہے ایون اگر آپ بندہ ایک بندہ آپ کو پانی کا گلاس بیش کرتا ہے تو اسے بھی تھانکیو بولنا ضرور بنتا ہے تو دوسروں کا شکریہ ادا کریں جس سے آپ کے کام میں بھلائی ہوگی اچھا ہوگا اور اگر ہم ان ساری باتوں جو ابھی ہم نے ڈسکس کی اگر ان پر غور کرے تو اس کی بہترین مثال جو میرے ذہن میں آئی ہے وہ کسی بھی کال سینٹر یا ہیلپ سینٹر پر جب بھی آپ کال ملاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں آپ کو اگر یاد ہو آپ میں سے کسی نے کال سینٹر پر کال کی ہو تو سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں ذرا ریمائنڈ کریں آپ کو پورے نام سے بکارتے ہیں آپ سے پیار سے بات کرتے ہیں اور ہر حال میں یس کہتے ہیں جو بھی آپ ایون آپ کی کمپنینٹ غلط بھی ہو تو انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ غلط بول رہے ہیں فون بند کرو ایسا نہیں ہوتا وہ پیار سے کہیں گے یس ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بٹ لیکن اگر اگر یہ ایسا ہو تو یہ آپ کے لیے بھی فائدہ ہوگا کمپنی کو بھی فائدہ ہوگا اس کے بعد وہ آپ آپ کو کہتے ہیں کہ اگر میں اگر آپ ایندہ اس طرح کی چیزوں میں بچنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزید کمپنینٹ نہیں ہوگی اس کے بعد وہ آپ سے آپ کے نام سے دو یا تین دفعہ ضرور مخاطب کرتے ہیں بلکہ ساتھ میں صاحب بھی لگاتے ہیں جس بندے کو گھر میں کبھی کسی صاحب نہیں کہا ہوتا وہ کال سینٹر والے اسے صاحب ضرور کہلتے ہیں اس کے بعد اگر آپ آپ سے انہوں نے کچھ معلومات چاہیے ہوں گی تو وہ کہیں گے کہ پلیس دوڑ سی ہیلپ چاہیے آپ کی آپ یہ اپنا نام بتا دیں اپنے فادر کا نام بتا دیں اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر بتا دیں اس کے بعد اگر آپ نے جتنی مرضی لڑائی کار لی ہو انڈ پر جب تک وہ آپ کو تھینکیو نہیں بولتے اور اپنی صحت کا خیال رکھئے گا نہیں کہتے وہ کال ڈراپ نہیں کرتے آپ کا شکریہ ضرور ادا کرتے ہیں ان ساری باتوں کو اپنی زندگی میں لائیے گا اور مجھے بتائیے گا ضرور کہ آپ نے پہلے سے کن چیزوں پر عمل کیا ہوا ہے اور آج سے جو میسنگ تھی ان پر عمل شروع کر دیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کا شیئر کرنے کامنٹ کرنے کا اور سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ